تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیلے کیا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ اشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کو محبت اور مخلط یعنی حبیب بنانا خلیل بنانا اس کے ذریعے اللہ تبارک وآلہ نے جو فضیلت عطا کی اس کو آپ بیان فرما رہے تھے اور اسی زمن میں ہم نے کئی باتیں سنی تھی پچھلے سبت میں اور اس میں سے خلیل کا معنی خلط کا معنی اور آخر میں محبت کا معنی سنا تھا کہ محبت کا ایک معنی یہ کہ غیر کی طرف سے بالکل منقطع ہو جائے اس کا ہر ہر کام محبوب کی خواہش کے مطابق ہو محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کے طریقے کار پر چلتا ہے لیکن یہ مخلوق کے لئے خالق تبارک وآلہ اس سے منظہ ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہے اللہ تبارک وآلہ کا کسی سے محبت کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان و عظمت کو بڑھانا اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانا اپنی بارگاہ میں اس کو قرب عطا کرنا ایسے اعمال کی توفیق دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ میں مزید مقام و مرتبے حاصل کرتا رہے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ ماں سواللہ سے ماں سواللہ سے بالکل منقطع ہو جائے کہ اس کا چلنا پھڑنا اس کا بولنا خاموش رہنا یعنی حرکات و سکنات حرکت بھی ہو تو اللہ کے لئے سکونت بھی ہو سکون اختیار کریں یعنی حرکت نہ بھی کریں تو بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے اس کا ساکن ہونا اس کا متحرک ہونا ہر چیز تب تبارک و تعالی کے لئے بعض علماء نے خلط کے بھی یہی معنی کی ہیں بعض علماء نے خلط کے بھی یعنی خلیل ہونے کے معنی بھی یہی بیان کی ہیں اور اسی کو قاضی آزمان کی رحمت اللہ اطلاع علی نے ایک شیر میں یوں بیان کیا کہ وَمِنْ هَذَا عَبَّرَ بَعْدُهُمْ عَنِ الْخُلَّ بِقَوْلِ قَدْ تَخَلَّنْتَ مَسْلَكَ الرُوحِ مِنَّا وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا فَإِذَا مَا نَتَقْتُكُنْتَ حَدِيثِ وَإِذَا مَا سَكَتُكُنْتَ الْغَلِيلًا یعنی تُو میری روح کے اندر تک اتر چکا ہے اور اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تُو ہی میری گفتگو ہوتا ہے تُو ہی میری یعنی جو بات کروں گا تیرے بارے میں بات کروں گا وَإِذَا نَا سَكَتُ تُو اور جب میں خاموش ہوتا ہوں تو تُو ہی میرے دل میں بسا ہوتا ہے تو یہاں پہ خلیل کہا جاتا استعمال کیا تَخَلَّلْتَ یعنی خلیلت کے لئے استعمال کیا جس کا مطلب دل کے اندر ایسا رچ بس جانا کہ گفتگو کروں تو تیرے بارے میں کروں خاموش رہوں تو دل میں خیال تیرا ہی ہو یہ بیان کرنے کے بعد قضی آزمال کی رحمت اللہ ہی تلعالی فرماتے ہیں کہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خلیلت اور محبت دونوں درجے حاصل theo یعنی آپ خلیل اللہ بھی ہیں اور آپ حبیب اللہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا لقب فقط خلیل اللہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی ہیں اور دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کثیر احادیث تییبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں باتوں کے اندر وارد ہیں خلیل ہونے کے بارے میں بھی جیسا کہ پیچھے گزرا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا اور خود فرمایا کہ انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اسی طرح توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد حبیب الرحمن ہے رحمان عز و جللہ کے محبوب ہیں قاضی عزمان کی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں اس میں وہ حدیثیں کثیر موجود ہیں جس کو امت نے قبول کیا ہے ہمارے لئے ایک آیت بیان کرنا کافی ہے ایک آیت جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبت اللہ تبارک وطلہ کی بارگاہ میں ظاہر و باہر ہے ہمارے سانو بلکل واضح ہو جاتا ہے وہ مشہور قرآن پاک کے آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویقفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری اتباع کرو اللہ تبارک وطلہ تم سے محبت کرے گا یعنی حضور کی محبت حضور کی اطاعت اور اتباع کی برکت سے اللہ تبارک وطلہ کا محبوب بننا یہ نصیب ہوگا اتباع کون کرے گا جو حضور سے محبت کرے گا محبت کرنے والا ہی اتباع کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے تو جب حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو آپ کی اتباع ہوگی اور جب آپ کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ محبت حاصل ہو جائے گا تو آپ علیہ السلام اللہ کے ایسے حبیب ہیں جن کی محبت بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اس کے بارے میں جازیہ از مالکی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرقین کفاری کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ویسے ہی اپنا معبود بنا لیں جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی فرمائی غزب فرمایا اور ان کا رد فرمایا اور اس سے متصل آیت نازل فرمائی کہ قل اطیع اللہ والرسول قل اطیع اللہ والرسول پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غزب فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے فَإِن تَوَلَّو اگر تم مو پھیرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ قافروں کو پسند نہیں کرتا مو پھیرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ علیہ السلام کی اتباع آپ علیہ السلام کی پیروی کرنا یہ خود رب تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی اتباع کریں جو نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ناراضی کا اظہار فرماتا ہے دیکھئے بارک پھر آگے مزید بہت خوبصورت باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں حکا اہل التفسیر ان هذه الآیت لما نزلت قال الكفار انما يريد محمد ان نتخذه حلانا كما اتخذت النصارى عیسى بن مريم فانزل اللہ غیذا لهم ورغما على مقالتهم هذه الآیت قل اطيعوا اللہ والرسول فَزَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا بِأَمْرِهِمْ بِطَاعْتِهِ وَقَرَنَهَا بِطَاعْتِهِ ثُمَّ تَوَعْدَهُمْ عَلَى تَوَلِّي عَنْهُ بِقَوْرِهِ تَعَالَى فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آگے امام ابو بکر ابن فورق رحمت اللہ تعالی جو زبردست فقی گزرے ہیں اور متقلم گزرے ہیں یہ بعض متقلمین سے حبیب اور خلیل کے درمیان فرق نکل کرتے ہیں کہ بعض متقلمین نے حبیب اور خلیل کے درمیان فرق بیان کیا ہے قاضی آزمان کی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ ان کا کلام تو بہت طویل ہے کلام تو بہت طویل ہیں ہم ان میں سے کچھ جملے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ پتا چلے گا کہ مقام محبت مقام خلت سے یعنی حبیب اللہ کا مقام خلیل اللہ سے بڑھ کر ہے حبیب کا مقام خلیل سے بڑھ کر ہے محبت کا مقام خلت سے بڑھ کر ہے اس کو واضح کر دے گا ان کا یہ کلام چنانچہ کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں فرماتے ہیں کہ وقد نقل الامام ابو بکر بن فورك عن بعد المتکلمین كلاماً في الفرق بين المحبت والخلت يطول جملة اشاراته الى تفضیل مقام المحبت على الخلت ونحن نذکر منه طرفاً جہدی الى ما بعده فمن ذلك قولهم الخليل يصل بالواسطة من قوله وكذلك نري ابراہیم ملکوت السماوات والاور والحبیب يصل الیه بھی من قوله فکان قاب قوسین او ادنا یعنی پہلا فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کو مقام قرب حاصل کرنے کے لئے مرتبہ حاصل کرنے کے لئے واسطے کی حاجت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے مزید مرتبہ حاصل کرنے کے لئے واسطے کی حاجت ہوتی ہے جیسا کہ ابراہیم خلیللہ علی نبینا و علیہ السلام نے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں لِيَكُونَ مِن الْمُقِنِينَ تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی اور کیا فرمایا لِيَكُونَ مِن الْمُقِنِينَ لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا کسی واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل ہوا تو خلیل وہ ہوتا ہے جس کو قرب کے لئے واسطے کی حاجت ہو اور حبیب وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے دوسرا فرمایا وَقِيلَ الْخَلِيلُ الَّتِي تَكُونُ مَغْفِرَتُهُ فِي حَدِّ التَّمِعِ مِنْ قَوْلِهِ وَالَّذِي أَطْمَعُ عَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي مَغْفِرَتُهُ فِي حَدِّ الْيَقِينِ مِنْ قَوْلِهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَعْخَرَ الْآيَامِ یعنی خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مغفرت کی امید رکھتا ہے حد تماع کے اندر ہوتا ہے حد امید میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول سورة الشعرہ میں نکل کیا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خطیئتی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا یہ خطا کا بطور آجزی انہوں نے ذکر کیا ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہیں معصوم ہیں تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو تماع کرتا ہے امید کرتا ہے جو امید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت یقین کے درجے میں ہوتی ہے حبیب وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت یقین کے درجے میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے لئے فرمائے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے پچھلوں کو گناہوں کو تو جب حضور علیہ السلام کے اگلے پچھلوں کی مغفرت ہوئی اگلے پچھلوں کی گناہوں کو معاف کیا گیا تو حضور علیہ السلام کی مغفرت تو قطعی اور یقینی ہے کہ آپ کو حد یقین تک مغفرت کا درجہ دیا گیا جبکہ دوسروں کو حد تما کا مرتبہ دیا گیا مزید فرماتے ہیں وَالْخَلِيلُ قَالَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالْحَبِيبُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِلْ لَهُ النَّبِيَّ فَابْتُدِعَ بِالْبَشَارَةِ قَبْلَ السُؤَالَ یعنی خلیل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یوں ارز کرتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کہ اے میرے رب مجھے اس دن رسوہ نہ فرما جس دن لوگوں کو اٹھائے جائے گا یعنی قیامت کے دن مجھے رسوہ نہ فرمانا جبکہ حبیب وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یَوْمَ لَا يُخْزِلْ لَهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ یعنی وہ دن یعنی قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ نہیں کرے گا یہاں سوال سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور وہ یقیناً رسوہ نہیں ہوں گے نہ رسوہ تھے نہ رسوہ ہوں گے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے رسوہ نہ فرما جبکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کو سوال سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دے دی کہ نہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوہ فرمائے گا نہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ فرمائے گا تو اس سے حبیب اور خلیل کے مرتبہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے بڑھ کرے اسی طرح فرماتے ہیں والخلیل قانا فی المحنتی حسبی اللہ والحبیب قیلنہو یا ایہا النبی حسبک اللہ نہیں نہیں جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام آزمائش میں آئے تو آپ کے الفاظ تھے حسبی اللہ حسبون اللہ حسبی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلیمہ پڑھا کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ یہ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے یعنی ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عز کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کافی ہے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا فرمائے جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کافی ہے ان دونوں کا فرق واضح ہے میں کہوں میں آپ کا بندہ ہوں یہ بھی کمال کی بات ہے لیکن مزہ اس وقت ہے کہ آقا کہیں کہ تم میرے بندے ہوں تو یہ فرق بالکل واضح ہے مزید فرمایا وَالْخَلِلُ قَالَ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں ارز کی کہ میرے لئے سچائی کی زبان آنے والوں میں رکھ دے یعنی آنے والے لوگ میری تعریف کرتے رہے ان کے درمیان میری اچھائی کو رکھ دے انہوں نے اللہ تبارک وطلع کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور علیہ السلام کے لئے اللہ تبارک وطلع نے یہ فرمایا کہ وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آنے والوں میں میری بھلائی رکھ دے میری سچائی رکھ دے میری خوبی رکھ دے آنے والے تعریف کریں اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اللہ تبارک وطلع نے ان کی دعا کو قبول کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُعْتِيَ بِلَا سُوَالِ بغیر سوال کے اللہ تبارک وطلع نے فرمایا وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اس سے حبیب و خلیل میں حبیب کا مرتبہ واضح ہوا مزید فرماتے ہیں وَالْخَلِيلُ قَالَ وَجْنُ بِنِي وَبَنِي يَعَنْ نَعْبُلَ الْأَصْنَامِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتو کی عبادت سے بچا بتو کی عبادت سے بچا یعنی ثابت قدمی اتا فرما کہ جس طرح کبھی نہیں کی اس طرح آئندہ بھی نہ کریں تیرے دین پر ہم ثابت قدم رہیں یہ انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لئے اور اپنے اہلِ بیت کے لئے اپنی اولاد کے لئے لیکن حضور علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے کہ وَالْحَبِيبُ قِيلَ لَهُ کہ حضور علیہ السلام کے لئے قرآن میں یہ فرمائے گیا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا وہاں دعا کی جا رہی ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اے اہلِ بیت یعنی حضور علیہ السلام کے گھر والے تم سے گندگی کو تم سے خرابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ تو اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا وہاں پر دعا کی جا رہی ہے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بشارت عطا فرما رہا ہے یہ کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيْهٌ عَلَى مَقْصِدِ عَلَى مَقْصِدِ اصحابِ الْمَقَالِ سارے معنی جو پہلے بیان ہوئے تھے پھر اس کے بعد خلط اور محبت کی تعریف اور یہ خلیل سے بڑھ کر حبیب کا مرتبہ یہ ساری کے ساری باتیں ہر ایک نے اپنے اپنے ذوک کے مطابق بیان کی ہیں اپنے اپنے ذوک اور شوق کے مطابق بیان کی ہیں جس کا جیسا ذوک تھا اس کے مطابق اس نے خلیل اور حبیب کی تشریح کی ہے اور ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے جس کی جیسی نیت ہے اللہ تبارک وطلہ اس کی نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہاں خلط اور محبت کی بحث ختم ہوئی اگلی فصل جو قاضی ازمال کی رحمت اللہ ہی طلعہ نے ذکر کی ہے وہ حضور علیہ السلام کو مقام شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے اللہ نے فضیلت اتا فرمائی اس حوالے سے ہے مقام محمود اور شفاعت کا جو مقام حضور علیہ السلام کو اتا کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ فصل ذکر کی ہے اس میں بہت ساری احادیث تیبہ ذکر کی ہیں کہ مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے سب سے پہلے تو اس میں آیت ذکر کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطلہ نے ارشاد فرمائے قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز فرمائے مقام محمود پر کھڑا کرے یہ آیت ذکر کی اس کے بعد احادیث تیبہ بہت ساری ذکر کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں فرماتے ہیں فصل فی تفضیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالشفاعت والمقام محمود کہ یہ فصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے فضیلت پر مشتمل ہے قول اللہ تعالی اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے قریب ہے کہ تیرہ رب تجھے مقام محمود پر کھلا کرے فائز کرے قال اخبرنا الشیخ ابو علی جنی الغسانی الجیانی فیما کتب به علی بخط قال حدثنا سراج ابن عبداللہ القاضی قال حدثنا ابو محمد العصیری قال حدثنا ابو زید وابو احمد قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابو الاحواص عن آدم بن علیج قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القیامة جثا كل امة تتبع نبيها یقولون یا فلان اشفع لنا یا فلان اشفع لنا حتی تنتہی شفاعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذالک یوم جب عفظ اللہ المقام المحمود یعنی قاضی آزمال کی رحمت اللہ اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن گسنوں کے بل پڑے ہوں گے یا گروہ درگروہ آئیں گے جسن کا معنی یہ جسن بھی اس کو پڑا گیا ہے اس کا ایک معنی تو گچھنوں کے بل گر پڑنا ہوتا اور ایک معنی مجموعہ جماعت در جماعت آئیں گے گروہ درگروہ آئیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے چلے گی اپنے نبی کے پیچھے چلے گی اور یوں کہے گی کہ اے فلان ہماری شفاعت کیجئے اے فلان ہماری شفاعت کیجئے یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا اب یہ ساری تفسیر آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ کیسے حضور علیہ صلی اللہ تک شفاعت کا سلسلہ پہنچے گا اور انبیاء اکرام علیہ کیا فرماتے جائیں گے فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فذالک یون یہی وہ دن ہے یعنی قیامت کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا آگے فرماتے وہ عنہ بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سعید عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قولہ عسا ان یبعث ربک مقام محمود فقال الشفاع یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا یعنی یہ پوچھا گیا کہ عسا ان یبعث ربک مقام محمود اس میں مقام اللہ عنہ نے فرمایا کہ الشفاع اس سے مراد کیا ہے شفاع محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی رہے جس کی تعریف کی رہے تو مقام محمود کا مطلب کیا ہوا وہ جگہ وہ مقام جس کی تعریف کی رہے اس سے مراد کیا ہے الشفاع کیسے یہ مقام محمود بنے گی شفاع اس کا تذکرہ آگے کر فرماتے ہیں وروا قعب بن مالک عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت فاکون انا وامت على تل ویقصون ربی حلت خضراء ثم یؤذن لی فاکون ما شاء اللہ ان اقول فذارک المقام المحمود کہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوگی اور اللہ تبارک وطالعہ مجھے سبز لباس پہنائے گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو میں جو اللہ چاہے گا وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا وہ کہوں گا یہی مقام محمود ہے یہی مقام محمود ہے یہ بھی قاضی ازمال کی رحمت اللہ ہی طرح رہے بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ محمود کو بیان کرنے کے لئے شوق بڑھا رہے ہیں انداز دکھا جائے شوق بڑھا رہے ہیں کہ پہلے اجمالی طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میں جو چاہوں گا وہ کہوں گا مقام شفاعت مقام محمود ہے تو بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ شفاعت کیا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کیا فرمائیں گے کیا کہیں گے وہاں پر تو اس کو اجمالا ذکر کیا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو تفصیل کی طرف لے کر آرہے ہیں بِحَلْقَةِ الجنت فَيَوْمَئِذِن جَبْعَثُهُ اللَّهُ المقام المحمود الَّذِي وُعِدَ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور انہوں نے حدیث شفاعت کو ذکر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اور اس میں یہ بیان کیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ چلتے ہوئے تشریف دائیں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹ آئیں گے اور یہی وہ دن ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس مقام محمود پر فائز فرمائے گا کھڑا فرمائے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے آگے فرماتے ہیں وَعَنِ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّهُ قِيَامُهُ عَنْ جَمِينِ الْعَرْشِ مَقَامًا لَا يَقُومُهُ غَيْرُهُ يَقْبِطُهُ فِيهِ الْاوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَنَحْبُرُوا عَنْ كَعْبٍ وَالْحَسَنِ وَفِي رِوَایَتٍ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي اَشْفَعُ لِكُمَّتِ فِيهِ یعنی ابنِ مصعود رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اسی کی مثل کعب اور حسن تدی اللہ عنہما سے بھی مربی ہے کہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ دبارک وطالہ عرش کی سیدھی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خڑا فرمائے گا اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لابہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ایسی شان و عظمت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اولین آخرین تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر رشک فرمائیں اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروگا مقام محمود وہ مقام ہے اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لقائم المقام المحمود قیل وما ہوا قال ذالک یوم جنزل اللہ تبارک و تعالی علیہ کرسی الحدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں مقام محمود پر کھڑا ہونے والا مقام محمود پر کھڑا ہونے والا عرض کی گئی کہ مقام محمود کیا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پر نزول فرمایا گا اپنی کرسی پر نزول فرمایا گا فرماتے الحدیث آگے حدیث طویل ہے اس کو خود ذکر کر رہے ہیں آگے مزید فرماتے ہیں وَأَنْ أَبِي مُوسَىٰ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرت بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِسْفُ اُمَّتِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَبْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهُ عَمُّ اَتَّرَوْنَهَا لِلْمُدْنِبِينَ الغطَّائِينَ یعنی ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے اس کا اختیار دیا گیا یا میں شفاعت کو اختیار کر لوں شفاعت کو اختیار دوں دونوں چیزیں دی گئے یا تو شفاعت لے لو یا آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے فرماتے ہیں فخترت شفاعت میں نے شفاعت کو اختیار کر دیا کیوں شفاعت کو اس لئے اختیار کر دیا کہ اگلے پچھلے آپ کی تعریف کریں اس لئے نہیں لئنہا اعم اس لئے شفاعت کو اختیار کیا کہ یہ آدھی سے زیادہ عام ہے تو مقام شفاعت اس لئے اختیار نہیں کیا کہ اگلے پچھلے تعریف کریں بلکہ اس لئے اختیار کیا کہ امت کو زیادہ سزدہ جنت کے اندر داخل کروا سکے کتنی پیاری بات ارشاعت فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت ہم تو وہ گنہگار کے جن سے گنہ کو بھی آر آتی ہے آجزی کے طور پر ایسوں کے لئے یعنی ہم جیسوں کے لئے نبی کریم کی شفاعت ہوگی نیکوں کاروں کے لئے بھی شفاعت ہوگی شفاعت سے کوئی حضور کی محروم نہیں ہوگا ہر ایک کو شفاعت ملے گی لیکن کسی کے شفاعت مقام و مرتبہ بڑھانے کے لئے ہوگی جنت میں اوچا مقام لے جانے کے لئے ہوگی اور بہت سو کو بخش وانے کے لئے ہوگی تو جو بخشش و مغفرت ہوگی وہ کس کے لئے خاص طور پر ہوگی جو گناہگار ہیں خطا کرنے والے ہیں ان کے لئے خاص طور پر ہوگی وعن ابی یعنی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ کی شفاعت کون کون پائے گا تو ارشاد فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کلمہ لا محمد رسول اللہ جو یہ پورا کلمہ پڑے اور مخلصا اخلاص کے ساتھ دل سے پڑے کہ زبان کی تصدیق اس کا دل کر رہا ہو جو بھی ایسا شخص ہوگا ان تمام کے لئے فرماتے ہیں کہ میری شفاعت مزید فرماتے ہیں وَعَنْ امِّ حبیبتہ رضی اللہ عنہ قَالت قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ اُرِيدُ مَا تَلَقَّ اُمَّتِ مِن بَعْدِ وَصَفْكَ بَعْدِهِم دِمَاء بَعْدٍ وَسَبَقَ لَهُم مِن اللَّهِ مَا سَبَقَ لِئُمَ مِن قَبْلَهُم فَسَأَلْتُ اللَّهَ اَنْ يُؤْتِيَنِ شَفَاعَةً جَوْمَ قِيَامَتِ فِيهِم فَفَعْلَ یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت کے ساتھ پیش آئے گا اور یہ ایک دوسرے کا جو خون بہائیں گے ایک دوسرے کا جو خون بہائیں گے یہ مجھے دکھا دیا گیا یہ مجھے دکھا دیا گیا کہ کیا ہونا ہے اور وَسَبَقَ لَهُم مِّن اللَّهِ مَا سَبَقَ لِئُمَ مِّن قَبْلَهُم اور ان کے لیے وہی کچھ مقرر ہو چکا جو پچھلی امتوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کل برز قیامت مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے مجھے ان کی شفاعت عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرما دی آگے اب تفصیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں اب تازی آزمال کی رحمت اللہ ہی طرح علی تفصیلی احادیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وَقَالَ حُذَيْفَتُ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ هَيثُ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِ وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصْرُ حُفَاتًا عُرَاتًا كَمَا خُلِقُ سُکُوتًا لَا تَقَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ یعنی حضرتِ حُزَيْفَة فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کرے گا ایسے جمع کرے گا کہ تمام لوگ سننے والے کی آواز کو سنیں گے اور ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا یہ ننگے پیر ہوں گے برہنہ ہوں گے جیسا کہ یہ پیدا کیے گئے تھے جس طرح پیدا کیے گئے تھے ویسی ہی حالت میں ہوں گے خاموش ہوں گے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے فَيُنَادَ نِدَا دی جائے گی محمد حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں فَيَقُولُوا حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْتَدَيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ وَاللَّا إِلَيْكَ تَبَارَتْ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتَ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ سب ارز کریں گے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور خیر تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو تُو نے ہدایت دی اور تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے لیے ہی ہے اور تیرے ہی طرف ہے اور لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تیرے عذاب سے جو چھٹکارہ ہے جو پناہ حاصل ہوتی ہے وہ تیرے ہی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے تیرا عذاب ہے لیکن تیرے عذاب سے پناہ کیسے حاصل ہوگی تیرے ہی بارگاہ سے حاصل ہوگی تُو ہی برکت والا ہے تُو ہی بلند و بالا ہے تیرے لیے پاکی ہے اے رب البیت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جب میں کہوں گا فَذَارِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكْرَ اللَّهِ کہ یہ جو گفتگو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یہی کیا ہے مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے مزید فرماتے ہیں وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَلَعَنْهُمَا اِذَا دَخَلَ أَهْلُ نَارِ نَارَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَبْقَى آخِرُ زُمْرَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَآخِرُ زُمْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَيَقُولُ زُمْرَةُ الْنَّارِ لِزُمْرَةِ الْجَنَّةِ مَا نَفَعَكُمْ إِيمَانُكُمْ فَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَيَدِجُونَ فَيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَسْأَلُونَ آدَمَ وَغَيْرَهُ بَعْدَهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ فَكُلٌّ يَعْتَذِرُ حَتَّى يَأْتُو مُحَمَّدًا فَيَشْفَعُ لَهُمْ فَذَارِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ یعنی ابن عباس صدی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت کا آخری گروہ باقی رہ جائے گا آخری گروہ باقی رہ جائے گا اور اسی طرح اہل جہنم کا آخر گروہ باقی رہ جائے گا اب یہ جو جہنمی ہوں گے جو آخر میں رہ جائیں گے جن کو جہنم میں جانا ہے یہ جنت میں جانے سے جو رہ جانے والے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا کہ تم ایمان لانے کے باوجود ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوں گے نہیں داخل ہوں گے تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو اور بہت گڑ گڑائیں گے تو اہل جنت ان کی آواز کو سنیں گے یعنی جو جنت میں جا چکے ہیں وہ ان کی آواز کو سنیں گے تو اب اہل جنت حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لئے آئیں گے کہ آپ یہ جو جنتی باہر رہے گئے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے شفاعت کیجئے تاکہ ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے تو ہر ایک اس وقت ماذرت کر لے گا ہر ایک ماذرت کرے گا حَتَّىٰ يَعْتُ مُحَمَّدَ یہاں تک کہ یہ جنتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے حضور علیہ السلام ان کے لئے شفاعت فرمائیں گے اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کریں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے جو شفاعت کریں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے عرش کے دائیں جانے کھڑے ہوں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے اور اپنی امت کی شفاعت کے لئے کھڑے ہوں گے اس کو بھی مقام محمود کہا جاتا ہے مختلف اقوال ہیں آنگے مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اولا تو یہ فرماتے ہیں وَنَحْوُهُ عَنْ عِبْنِ مَسْعُودٍ عَيْدٍ وَمُجَاهِدٍ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما کی بیان ہوئی ہے وَإِنْ اِنْ افراد سے بھی مر بھی ہے وَقَالَ جَابِلُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ لِيَزِيدَ الْفَقِيرِ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ یعنی الَّذِي يَبْعَثَهُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ يَعْنِي مِنَ النَّارُ وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَعَةِ فِي اِخْرَاجِ الْجَهَنَّمِ شِينَ یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید الفقیر سے کہا کہ کیا تم نے مقام محمد کے بارے میں سنا ہے مقام محمد کے بارے میں سنا ہے یعنی وہ مقام جس پر اللہ تعالی ان کو کھڑا کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے مقام محمود ہے اور یہ مقام محمود کیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں جہنم سے نکالے گا جہنم سے نکالے گا پھر اس کے بعد جہنم سے جو نکالنے کی حدیث ہے شفاعت کی حدیث وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ذکر فرمائی ہے یہاں تک یہ ہو گئی اب اس کے بعد ایک طویل حدیث مبارکہ ہے مشہور حدیث پاک ہے کہ کس طریقے سے لوگ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کے پاس آئیں گے قیامت کا حال اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو قاضی آزمالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد روایت ذکر کی ہے قاضی آزمالکی رحمت اللہ تعالی نے جو میری پسندیدہ ترین احادیث میں سے ہے حدیث شفاعت بہت ساری ہیں لیکن مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے جو قاضی آزمالکی نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں تینوں احادیث تیبہ ہم اپنے اگلے سبق کے اندر اگلے درس کے اندر سنیں گے رب العزت جلہ و علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیلے کیا